ویورز میں ہوں آپ لوگ کا ہوسٹ احمد بسرا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بسرا گروپ ویورز آج میں بگنرز کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو لوگ فائیور پر کام کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے ایک آنٹ کریئٹ کرنا ہے کس طرح سے آپ لوگوں نے سائن اپ کرنا ہے کس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی ارننگز کو سٹارٹ کرنا ہے تو میں سٹیپ پائی سٹیپ ہر چیز آپ لوگوں کو کلیرلی بتاؤں گا کس طرح سے آپ لوگ کام کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ لوگ بھی ارننگز کر سکتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو مزید ویڈیوز کے لیے ایک گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تو آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ڈسکرپشن کے اندر ایک لنک دیا گیا آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے وہ لنک آپ لوگوں کو ڈائریکٹ کر دے گا فائیور کے سائن اپ پیج پہ تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے سائن اپ کا پیج اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے ایک سائن اپ کا پیج اوپن ہو جائے گا سب سے اوپر آپ نے دیکھ لیں یہاں پہ Join Fiverr لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ Join Fiverr لکھا ہوا ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے Continue with Facebook تو یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے Continue with Facebook پر اپنے تو آپ لوگوں کو یہ Facebook کی مدد سے Sine Up کروا دے گا یعنی اگر آپ لوگ Facebook یور ہیں اور آپ لوگ اپنی Facebook اکاؤنٹ کی مدد سے Sine Up کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ اوپر آپ کلک کریں تو جو یہاں پر اس کے اوپر کلک کریں گے یہ آپ لوگوں کو Redirect کرے گا فیس بک پیج پہ وہاں سے آپ اس کو اکے کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگ سائن اپ ہو جائیں گے اس کے بعد نیچے دیکھیں یہ جی کنٹیونی گوگل لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو کلک کر کے دکھا دیتا ہوں اس طرح سے آپ کے سامنے آپ کے جو بھی گوگل اکاؤنٹس آپ کے لاؤگن ہوئے ہیں وہ آپ کو دکھا دے گا جی میرے جو اکاؤنٹ ہے لاؤگن وہ دکھا رہا ہے اس کے نیچے یہ use another account ہے تو آپ جس اکاؤنٹ کی مدد سے بھی لاؤگن کرنا چاہ رہے ہیں use another account کی مدد سے یا جیسے بھی کرنا چاہ رہے تو کر سکتے ہیں اس کے بعد اور یہ دیکھیں یہ اور لکھا ہوا ہے اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے enter your email address تو اگر آپ لوگ اپنے کسی بھی email کی مدد سے لاؤگن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنا email address enter کر سکتے ہیں اور اس کے مدد سے آپ login کر سکتے ہیں تو ہم اس کے مدد سے ہی join کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنا email address enter کرتے ہیں جو جس کی مدد سے ہم لوگ join کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں میں اپنا email address enter کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے کہنا ہے نیچے continue کے button پرس کرنا ہے تو یہ آپ کو next page پہ لے جائے گا join favor یہ دیکھیں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے choose a username کہ آپ اپنا کوئی بھی ایک username create کر لیں جو آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ username create کر لیں اس کے بعد کوئی بھی نام آپ جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ نے type کرنا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں احمد try کرتے ہیں احمد آگے ہم لکھتے ہیں one one two کیا لکھیں چلیں ہم یہی try کر لیتا ہے one two three four five اس نے accept نہیں کیا چلیں مزید بڑھا کرے seven eight وہ بھی accept نہیں کرنا چلیں تھوڑا اس کو change کر کے دیکھتے ہیں ہم type کرتے ہیں seven eight six zero 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 ہاں جی اس کو accept کر لیا چلیں جی یہ ہم اپنا username select کر لیتے ہیں اب اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے choose a password آپ لوگوں نے یہاں پہ secure password type کرنا ہے تو ہم password type کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم password type کر رہے ہیں جوائن پہ کلک کیا نہیں وہ اس نے کیا کہا ہے کہ جی password must contain eight letters combine numbers اوکے وہ کہہ رہا ہے اپر اور میں لوگ کے اس letters اور numbers کمبائن کر کے آپ لوگوں نے create کرنا ہے اور منیمم آپ لوگوں کا password جو ہے وہ eight characters کا ہونا چاہیے تو اب لوگوں نے ہم نے password change کیا یہ دیکھیں اور اس نے accept کر لیا اور جوائن پہ کلک کیا ہم بیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے ایک آنٹ سائن اپ ہو چکا ہے اور ہمارے طرح سے اس طرح سے وینڈو آ رہی ہے یہ دیکھیں اوپر ہمارے پر سامنے ایک notification آ رہا ہے احمد جو ہم نے یوزر نیم کیریٹ گئی ہے وہ اس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے جو need to activate your account وہ کہہ رہا ہے جی آپ لوگوں کو اپنا ایک آنٹ ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے جی میل اکاؤنٹ پہ جائیں یا پھر ای میل ایڈریس اگر آپ کا غلط ہے تو یہاں سے چینج کریں تو ہم go to جی میل پہ کلک کرتے ہیں یہاں سے ہم لوگ اپنے جی میل اکاؤنٹ پہ لاغن کرتے ہیں اور رڈی ہمارا ایک جی میل اکاؤنٹ لاغن ہے اس کو چینج کرتے ہیں دوسرے ای میل پہ یہ دیکھیں ویٹ کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے ہمارے جی میل اکاؤنٹ ویل دیکھیں فائیور کا ایک ای میل آیا ہوا ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے اندر لکھا ہے ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ فائیور کی طرف سے ای میل آیا ہوا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کریں ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو جو ہی کلک کرتے ہیں یہ ہمیں ایک اور پیج پہ ری ڈائریکٹ کر لیتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو نوٹیفکیشن غائب ہو چکا یہاں پہ دیکھیں یہ نوٹیفکیشن آ رہا ہے ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ لیکن یہاں پہ وہ اکاؤنٹ غائب ہو چکا اور اوپر یہ ایک میسیج آ رہا ہے اکاؤنٹ سکسیسفلی ایکٹیویٹڈ ہائی دیس گوز ٹائم ٹو پروفائل اکی ہم ان کو کلوز کر دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ہم اپنے پروفائل کو جو بھی ہم نے ایڈیٹ کرنا ہے اس کو ایڈیٹ کرنے کا وہ کہہ رہا ہے ٹائم ہے تو اپنے پروفائل کو ایڈیٹ کریں ہم یہاں بھی اس کو ایڈیٹ کرتے ہیں یہاں سے بھی ہم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو نام لکھا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے بھی ہم اپنے پروفائل کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پروفائل ڈیش بورڈ مینج ریکویسٹ پوسٹ ریکویسٹ لائک فائیور بزنس سیٹنگ سارا کچھ یہ بتا رہا ہوں لاک آٹ یہاں سے بھی ہم لوگ اس کو اپنے پروفائل کو چینج کر سکتے ہیں یہاں سے بھی ہمیں ایڈٹ یور پروفائل پر کلک کرتے ہیں ویٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا فل نیم انٹر کریں تو ہم لوگ یہاں پہ اپنا فل نیم لکھ دیتے ہیں میرا نام احمد ہے تو میں لکھتا ہوں یہاں پہ ٹائٹ کر دیتا ہوں اپنا فل نیم احمد بسرا اس کے بعد نیچے ایمیل وہ آ رہا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ کتنی دیر کے لیے آپ آن لائن سٹیٹس ہو کر آنا چاہ رہے ہیں آپ کتنی دیر آن لائن ہیں تو ون آور ہیں ون ڈے ہیں ون ویک ہیں یا فار ایوئر میں فار ایوئر پہ کلک کر دیتا ہوں سیو سیٹنگز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ہی ہمارے یہ سیٹنگز سیو ہو چکی ہیں تو اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کلوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ نیچے بتا رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ ہم اور آپ شہر ٹی پر کلک کرتے ہیں یہاں سے ہم سکیورٹی پہ کلک کریں گے اگر آپ پاسورڈ چینج کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے آپ پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ٹیلی فون نمبر ابھی نہیں لگایا تو آپ لوگ یہاں پہ اپنا نمبر انٹر کر سکتے ہیں ویریفائی ناؤ پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو پاس آبشن آ جائے گا آپ لوگ اپنا فون نمبر انٹر کریں اس کو ویریفائی کریں وہ آپ کو بیجیں گے اس کے پاس کوئی کوسٹین سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں پھر یہ دیکھنے چھے تو فیکٹر اتھینٹیکیشن وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ تو فیکٹر اتھینٹیکیشن کرنا جا آپ کہیں سے بھی لاغن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک کوڈ بیجے گا آپ کو موبائل نمبر پہ یا ای میل پہ تو وہ یہاں پہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ اگر آپ لوگ ابھی بگنرز ہیں تو آپ اس کو نہ سیٹ کریں تو نیچے دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہاں سے ہم لوگوں نے لاغن کیا ہوا ہے یہ پوری ہماری ٹیل بتا رہا ہے اس کے بعد اوپر چلتے ہیں تو چیک کرتے ہیں کہاں نوٹیفکیشنزز یا ایک اپشن ہو رہا ہے یہ تبظیر بگیشن کو ہر ہے کہ ای میل کے اندر آپ کی نوٹفکیشن حاضر کرنا چاہتے ہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں ان سٹ Apple HOW are order جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ہی ہو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں بلنگ انفرمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے آپ لوگ اپنی بلنگ انفرمیشن نے کہہ کہاں کچھ�� ہے کہ اگر لوگ ارنگ کم آنا چاہتے ہیں میں چون میرا کنٹری سلیکٹ ہے لیکن آپ لوگ اگر پاکستان سے ہیں انڈیا میں ہیں یا جہاں پہ بھی ہیں جہاں پہ آپ لوگ رہ رہے ہیں یہ یاد رکھیں آپ لوگوں نے صرف بلنگ ایڈریس دینا ہے آپ نے ریزدینشنل ایڈریس لازمی نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے اور آپ فارن میں کئی پہ سیٹل ہیں تو آپ پاکستان کا ایڈریس دیں آپ جہاں پہ سیٹل ہیں وہی کیا ایڈریس دیں گے تاکہ آپ لوگوں کو بلنگ کی کسی قسم کی ڈیفیکلٹی پیچ نہ یہاں پہ آپ اپنے ڈریس سیٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی ڈیٹیلز ہیں اور اس کے بعد نیچے دیں وہ سینڈ بھی انوائسز ای میل وہ کہہ رہا ہے اگر آپ انوائسز ای میل مگوانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ وہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری جو آپ کی بلنگ انفرمیشن ہے یہ ساری آپ یہاں سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں بیلنس کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے فریش پا یہ اکاؤنٹ بنایا ہے یاد رکھیں یہ میرا پرائیمری اکاؤنٹ نہیں ہے یہ صرف میں آپ کو جو سکھانے کی پرپس ابھی ابھی کریٹ کیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بیلنس شو نہیں ہے زیرو 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 سارا ہے ہو رہا ہے تو نیچے جو گیٹ فائیور کریڈر سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ کے اپنے دوستوں کو ریفر کریں تو ان کو وہ کریڈرز آپ حاصل کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ اپنے لنکس کی مزے سے کسی اور دوست کو جوائن کرواتے ہیں تو آپ لوگوں وہ یہاں پہ فائیور میں کریڈرز مل جائیں گے تو یہاں سے یہ دیکھیں اور بھی سیٹنگز ہیں یہاں پہ یہ چیز دیکھیں یہاں پہ انگلیش اور کرنسی ہمارے پاس یو ایسٹی سیلیکٹ ہے کیونکہ میرے پاس میں نے یو ایسٹی سیلیکٹ کیا اب یہاں سے چینج کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر کلک کریں سمپلی یہ دیکھیں یہاں سے لینگویج آپ چینج کر سکتے ہیں یہ تھیری لینگویج زیارہ ہے ڈچ ہے سپونش ہے اور انگلیش ہے لیکن ہمیں کلک کریں یہ دیکھیں پاکستانی روپیز ہمارے پاس ہا رہا ہے نیچے اور یہ کہاں گیا یہ پاکستانی روپیز آ گیا ابھی کدھن ہیں انڈین روپیز بھی دیکھاتا ہوںとか یہ دیکھیں انڈین روپی میں چونکہ پاکستان سے ہوں تو میں پاکستانی کرنسی آپ کو سیکھ کر دیتا ہوں سیو چینجز یہاں سے ہم سیو چینجز کر دیتے ہیں ٹھیک تو یہ یہاں سے آپ کا مکمل جو ہے وہ چینج ہو چکے یہ دیکھیں میں انگلیش اور پی کے ایر کرنسی سلاکھ تو یہ آپ کا جو فرسٹ ڈیشپورڈ ہے یہ آپ کا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ آپ کا فائیور کا ڈیشپورڈ ہے آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ لوگوں نے گیگ کریئٹ کرنا ہے اور کس طرح سے آپ لوگ ورننگ سٹارٹ کرتے ہیں